ہلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی جو ویڈیو ہے وہ برث دے سیلیبریشن کا دوسرا پارٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کیا کیا لیا ہے اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو سب سے پہلے جی یہ میں نے کچھ بلونز جو ہیں وہ آن لائن آرڈر کر لیے تھے اور یہ رہی میری کرٹن فائل جو کہ میرا تیم تھا اور بعد میں یہ چینج ہو گیا اور اس کے ساتھ کے کچھ بلونز تو مجھے مل گئے تھے جو ہیلیم والے تھے لیکن ان کو ہم نے ویسے ہی بڑھ لیا تھا اتنی ضرورت نہیں پڑی گیس کی تو یہ آگے جی برث دے کینڈل سیٹ آگیا جو کہ استعمال تو نہیں ہوا برحال جب چیزیں لو تو پتا نہیں چلتا یہ بھی میں نے بلونز لے لیے تھے مختلف کلرز میں لے لیے تھے اور یہ تقریباً ایٹی نائن پی کے مجھے مل گئے تھے اور یہ مجھے جی ٹیبل کا جو میں جون ری تھی کلوتھ وہ یہ ملا تھا دوسرے کلر میں نہیں ملا تھا اور یہ سیلی سٹرنگ آگی جو کہ ہم استعمال کرنا بھول گئے تھے اور ایک یہ بھی بلون ہم نے ہارٹ والا لے لیا تھا یہ بھی ایزیلی ہمیں مل گیا تھا کوئی اتنی ٹنشن نہیں ہوئی اور یہ والے جو ہنی کام ڈیکوریشن ہے یہ تو ہم نے لی لیکن اس کو میرے بچوں نے پھاڑ چاڑ کے پھینک دیا تھا پہلی اور یہ فائل والے بھی بلونز ہیں بہت پیارے یہ لگتے ہیں اور یہ آگے جی یہ بھی سٹرنگز ہم نے لے لی تھی ریبن ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے ہیں وہ لے لیے تھے بلونز ویرا کے ساتھ لگانے کے لیے اور یہ ایک ہیر بینڈ لے لیا تھا برترے گرل کا اور اس کے بعد یہ جو گلو سٹیک ہے یہ بھی میں نے آن لائن آرڈر کر لی تھی اور یہ جو سٹرائپس ہیں یہ بھی اور یہ بھی میں نے جو کیک پیارا رکھنے کے لیے لے لیا تھا اور یہ آگی جی کینڈل میں کھولنے کی بہت کوشش کر رہی تھی کیونکہ میرے ایک آٹھ میں کیمرہ تھا اور ایک آٹھ اس کو کھول کے جھوننا بہت مشکل ہو گیا تھا تو میں اس کو دونوں ہاتھوں پکڑ کے پیچھے کر کے اور پھر اس کو جوڑ رہی تھی اور آگے دیکھیں میرا بیٹا بھی آگے گزر کے گیا ہے یہاں سے بس وہی آگے پیچھے ہوئے ہوئے تھے اور بہت مشکل تھی اس کو ریکارڈ کرنا جی یہ ہوگی جی کینڈل اور اب آگی جی تیاری یہ ہم سٹارٹ کر رہے تھے تیاری کو سوری اس کی جو ویڈیو تھی وہ مجھ سے ضائع ہوگی اور یہ پیچھے میں نے کرٹن میرا لگا لیے تھے پھوئل کے یہ اس کا بیگراؤن تھا اور بلون میرا ہم اس کو سٹنگ میں لگا رہے تھے یہ رہا جی تقریبا ہاف ڈیکوریشن ہو گیا ہمارا یہ اس طرح کی لک کیا کچھ بلونز ہم نے چھت پہ بھی لگائے تھے اور جی یہ میرے بیٹے کا فوٹو سیشن سٹارٹ ہو گیا تھا اس کو بڑا شوق تھا کہ پہلے میں آکے پچھر لے لوں پوپو بعد میں لے بس ہوتا ہے نا بچوں کا لڑائی کا تھوڑا موڑ کی شراتیں کر لیں اور یہ ہمارا فائنل لک تھا اب جی آ گئی ہے ہماری برثری گرل ہماری پرنسیس آ گئی ہے اور ریڈی شیڈی ہو کے یہ ویٹ کیا اور بس ویٹ کر رہی ہے کہ کب میں جلدی سے کیک ویرہ کٹو ساتھ میں جی میرا چھوٹا بیٹا کڑا ہے اور انتظار میں ہے اور ساتھ ہی ہماری فرنڈ کی بیٹی ہے اور جی میرے بڑے بیٹے نے کان دبا لیئے کیونکہ اس کو ڈر لگتا ہے فائر علام سے جو ہی میں کینڈل کو آگ ویرہ لگا رہی تھی اور جناب نے کان بند کر لیئے کہ فائر علام نہ بجھنا شروع ہو جائے انجوائی بھی کر رہا تھا لیکن وہ ڈرتا بہت ہے شروع سے ہی نا اسے بڑا ڈر ہے فائر علام کا اور چھوٹا بیٹا میرا جو ہے وہ ساتھ ساتھ کلیپنگ کر رہا تھا اور بہت خوش ہو رہا تھا اور بس دیکھے ساتھ ساتھ پوکے بھی مار رہے گئے میں کینڈل کو بجھا دوں لیکن جناب نے بس کانوں میں انگلیاں دی بھی ہیں اور کوئی پتہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور یہ ہماری بستگل بس اس کو کٹنے کے لئے ایکسائٹڈ ہو رہی ہے کہ بس میک اپ کے کٹوں جی یہ ہم اس کو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ پلیز ہاتھ اٹھا دو ہاتھ اٹھا دو لیکن نہیں ہاتھ نہیں اٹھانے جی ڈر لگا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور بس یوں ہی یہ رہی جی برس دے پارٹی ہماری بٹھ دے توی ہماری بٹھ دے لیکن ہے ہماری بیرس دے گرل نے جی کہے کٹ لیا اور آپ اس کی جارا ایکسائٹمینٹ چیک کریں کہ کتنی خوش ہو رہی ہے اور رہی ہے کہ اتنی زیادہ ڈاکوریشن میلی ہوئی ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم نے فرس ٹائم اس طرح کی کوئی دیکوریشن میرا کی ہے آپ لوگ ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا کہ یہ دیکوریشن کیسی ہوئی کیسا لگا آپ کو میرا آئیڈیا اور یہاں پہ جی میرا چھوٹا بائی اس کو کیک کھلاتے ہوئے اور برتے گل جی ایس یویل شرماتے ہوئے کیک لے رہی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر بھی کریں اور مجھے لازمی کومنٹ کریں کہ آپ کو اس طرح کا کونٹنٹ کیسا لگا تینکیو سو مچ فور وچنگ اللہ حافظ